موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے درشہوار توصیف سے خبر سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر خارجہ قطر میں ہیں جہاں وہ دوہا میں دوسرے قوالہ لامپور سربراہ اجلاس کے وزارت اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے نیشنل ہیلڈ سروسز کے بارے میں معاملے خصوصی نے کہا ہے کہ صحت کی یقصد سہولتوں کی پرامی یقینی بنانے کے لیے بنیادی صحت کی نگداشت کا نظام مضبوط بنایا جا رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے عرقان کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیڈی کے اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا مقبوضہ کشمیر میں آج سخت فوجی محاصرہ ایک سو اکیس میں دن بھی بدستور جاری ہے جس کے باعث مقبوضہ وادی میں خوف کی فضا اور حراس کی فضا برقرار ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایک روزہ سرکاری دورے پر قطر پہنچے ہیں وہ دوہا میں دوسرے کوالا لامپور سربرا سطح کے وزارتی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے نیشنل ہیل سروسز کے بارے میں معاملہ خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا ہے کہ صحت کی اقصہ سہلتوں کی پراہمی یقینی بنانے کے لیے بنیادی صحت کا نظام مضبوط بنایا جا رہا ہے وہ آج اسلام آباد میں سالانہ پبلک ہیلتھ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے معاملہ خصوصی نے کہا کہ حکومت صحت کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے ترجیح دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ صحت کے بجٹ میں اضافے کا عمل جاری ہے انہوں نے کہا کہ مشروبات اور سگرٹ پر بفاقی ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں جمع ہونے والی رقم صحت کے شعبے پر خرچ کی جائے گی انہوں نے کہا کہ معاشرے کے نادار اور پسماندہ طبقوں کو صحت کارز فراہم کیے جا رہے ہیں معاملہ خصوصی نے کہا کہ بفاقی حکومت صوبے کے تعاون سے پانچ سو ارب روپے کا غزائی پروگرام بھی لارہی ہے اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیراعظم کی معاملے خصوصی ڈاکٹر فردوس آشا قوان نے کہا ہے کہ موڈیز جیسے بین الاقوامی مالیاتی ادارے کی نئے پاکستان کی معیشت کے روشن مستقبل کی تصویر پیش کر رہے ہیں ایک نیچی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقتصادی اشاریوں میں بہتری وزیراعظم کی معاشی ٹیم کی سخت محنت کی نتیجہ ہے معاملے خصوصی نے کہا کہ اس تمام مصبت کارکردگی سے حکس بے اختلاف کے حکومتی پالیسیوں کے خلاف پرپیگنڈے کی مکمل نفی ہوتی ہے ایک سوال پر ڈاکٹر فردوس آشا قوان نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سیول اور فوج قیادت کے درمیان مکمل اتفاق رائے ہیں چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے عرقان کی تقروری کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا کمیٹی حکومت اور اس پہ اختلاف کی طرف سے تقروری کے لیے دیئے گئے سندھ اور بلوچستان سے الیکشن کمیشن کے عرقان کے ناموں پر غور کرے گی حکومت اور اس پہ اختلاف نے قومی اسمبلی کے سپیکر اسط قیسر اور چیئرمن سینٹ محمد صادق سنجرانی کو الیکشن کمیشن کے عرقان کی تقروری کے لیے اپنی نام ضدگیاں بھیجوا دی ہیں دونوں ایوانوں کے سربراہوں نے متعلقہ نام مزید غور کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوا دیے ہیں سندھ کے وزیرعالہ سید مراد علی شاہ نے ڈینگی ملیریا اور دوسرے امراض پھیلنے سے پہلے عوامی آگاہی مہم شروع کرنے کی ہدایت کی ہے کراچی میں ڈینگی پر قابو پانے کے حوالے سے اشلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ڈینگی پر پروگرام کے حکام کو بھی ہدایت کی کہ مریضوں کی تعداد اور ان کے علاقوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جائیں امریکہ نے ڈیجٹل خدمات پر ٹیکس آئیت کی جانے کے جواب میں فرانس کی دو ارب چالیس کروڑ ڈالر کی مصنوعات پر سو فیصد تک محصولات آئیت کرنے کی دھمکی دی ہے امریکی تجارتی نمائندے کے دفتر کی رپورٹ جس میں گوگل، ایپل، فیس بک اور ایمازون جیسے امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں پر ٹیکس آئیت کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بعد یہ ٹیرف اگلے مہینے کے وسط میں آئیت کیا جا سکتا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے جاری محاصرہ آج ایک سو اکیس میں روز میں داخل ہو گیا ہے اور بھارتی کشمیر اور جمہوں کی مسلم اکسرت والے علاقوں میں خوف کی فضہ برقرار ہیں دفعہ 144 کی تحت پابندیاں آئے تھے اور بھاری تعداد میں فوج تائیونات ہیں انٹرنیٹ، پری پیڈ موبائل فون سروس اور ایس ایم ایس سروس بدستور معطل ہیں زیر محاصرہ مقبوضہ وادی میں عوام سیبل نافرمانی پر عمل پیرا ہے جس کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کی جانب سے پانچ اگس کے غیر قانون اقدام کے حوالے سے اپنی مضاہمت کا اثار کرنا ہے سیبل نافرمانی کی تحریک کے تحت کشمیری دکانیں نہیں کھول رہے اور وہ سکول اور دفاتر بھی نہیں جا رہے جبکہ سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت بدستور معطل ہیں آج خصوصی افراد کا عالم دن منائے جا رہا ہے یہ دن منانے کا مقصد موشعے کے تمام شعبوں اور ترقی میں خصوصی افراد کے حقوق اور پلاہ و بہبود کو فروغ دینا ہے اس سال دن کا موضوع ہے خصوصی افراد کی شمولیت بڑھانا اور ان کی قیادت 2030 کے ترقیاتی ایجنڈے کے بارے میں ابدامات اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ رات ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائے سکیجئے